ان کی ریگولائیزیشن کب ہوگی یہ سب سے بڑی حصہ میں سمسیا ہے سرکار کہتی ہیں کہ وہ ریگولائیزیشن کر رہی ہے امپلائیمنٹ دے رہی ہے لیکن جے کے ایس آر ٹی سی کے یہ ڈرائیور ہیں کنسولیڈیڈیڈ ڈرائیور ہیں جو اپنی ریگولائیزیشنز کو لے کر آج پروٹیس دھرنے پر ہیں وہ جے پروٹیس دھرنا آپ دیکھئے دیکھیں اصل میں یہ بات ہے کہ کورپریشن اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ملازمین کے مطالبت کو حل کر سکتی ہے لیکن ہمارے کہنے کے باوجود ان سے بات کرنے کے باوجود رٹن میں دینے کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں ہمارا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کنسولیڈیڈیڈ ڈرائیورس ہیں جو پسٹے چودہ سال سے کام کر رہے ہیں ان کو آٹھ سال بعد ہی پکا ہونا تھا وہ ابھی تک پکے نہیں ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے بس ایویلیبلٹی آف پھنڈز بھی ہے ایک تو وہ ہماری سب سے بڑی مانگے کہ ہمارے کنسولیڈیڈر کو پکا کیا جائے دوسری ہماری مانگے جو ہمارا سیونٹی پی اکمشن نے اس کو لاغو کیا جائے اس وقت نائنٹی نائن پرسنٹ ایمپلائیز جو کورپریشن میں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں آٹانومز باڈیز میں ہیں کسی بھی اس میں ہیں وہ اس وقت سیونٹی پی لے رہے ہیں جبکہ کورپریشن اور چند ایک اور کورپریشن ہیں جو جن کو ونچت رکھا گیا ہے سیونٹی پی سے اسی طرح سے ہمارے ڈی اے جو سکسٹی پی اکمشن میں ڈیو تھا ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ون پرسنٹ اس میں ہم ون تھٹی نائن نہیں لے رہے ہیں ایٹی تھری پرسنٹ کا لاؤس ریکرنگ لاؤس ہر مہینے ایک ملازم کو بقتنا پڑ رہا ہے اسی طرح جو ریوائزڈ میریموم بجٹ ہے یہ میریموم ویجز ایکٹ ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیں لڈاک میں اٹھرہ ہزار روپے ایک کنسولیڈیٹڈ کو ایک ڈیلی ویجر کو مل رہا ہے ڈیلی میں اٹھارہ ہزار روپے مل رہا ہے یہاں جو سمارٹ چٹی آئی اس میں جو ڈریور لگے ان کو اٹھارہ ہزار مل رہا ہے اور آپ ایک کنسولیڈیٹڈ کو ایک ڈیلی ویجر کو آٹھ ہزار دے رہے ہو نو ہزار دے رہے ہو اگر آپ گھر کے لئے مزدور لاتے ہو اپنے گھر کے کام کے لئے وہ بھی چھ سو روپے دن کا لیتا ہے تو ہم کوئی ان سے آسمان نہیں مانگ رہے ہیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں جو کسی کے اختیار سے باہر ہو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سیونتی بے بنتے ہیں ہمیں دے دو ہم نے کمائیا ہے دو سو کروڑ روپے کمائے ہیں ہماری کارپریشن نے ڈبل کمائی کی ہے جب اس کا فائدہ ملازم کو نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملنا چاہیے اسی طرح ہمارے جو ریگولاریزیشن کا مسئلہ وہ حال ہو اور ڈی اے کا مسئلہ حال ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم مجبورا ہمیں اپنی ایسی جدوجہت کو انٹینسیفائی کریں دیکھیں اب ہم نے ہم نے پہلے ہی لکھت میں دیا ہے اگر آج کی تاریخ تک انہوں نے ہمارے مسئلے حال نہیں کیے تو اس کے بعد ہم اس کو انٹینسیفائی کریں گے جو بھی مارک درشن ہمیں کونسٹوشن نے دیا ہے ہم قانون کے دائرے کے باہر نہیں جائیں گے جو ویدن دے ایم بیٹ آف لیبر لا ہم کریں گے اس میں ہمارا پروٹسٹی بھی شامل ہے اس میں ہمارا پین ڈاؤن بھی ہے ٹول ڈاؤن بھی ہے اور مقامل ہرطال بھی ہے آپ کے ساتھ ساتھ وی آر ایس والے بھی پریشان ہیں ان کے بھی دیوز جو ہیں کلیر نہیں کیے گئے جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پریشان ہیں سرکار نے جب وی آر ایس کا مسئلہ لیا اس وقت اس پالیسی میں واضح طور پر کہا گیا ہے آپ وی آر ایس اس بندے کا کر سکتے ہو جس کا کوئی فر لینا دینا نہ رہے یعنی اس کے ایر ایر اگر ہے اس کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ پہلے حل کرنا ہے وہ سارا حل کرنے کے بعد آپ کسی کو وی آر ایس دے سکتے ہیں انہوں نے جلدوازی میں وی آر ایس کیا انہوں نے جلدوازی میں اس وقت جیچس کیا ان کو نکالا یہاں سے اور آج بچائرے وہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو اصل میں یہ ہے کہ جو پالسی ساز ہے جنہوں نے پالسی بنائی ہیں پالسی میکرس ہے اور ایگزیکیوٹرس ہے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا انہوں نے اس وقت مائنیوٹلی اس سکیم کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا بھی تو آنکھ بند کر دی ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ملازمین کے ایریرز کو ختم کرے ان کا اگر کوئی باقی ہے یہاں پہ ان کو دے دے پھر ان کی وی آر ایس کرے انہوں نے وی آر ایس کر دیا پیچھے چھوڑ دیا تو یہ ان کا جو بھی پینسہ بنتا ہے ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ سرکر کو پوری کرنی چاہیے ہمارے نیبرنگ کنٹری نیبرنگ جو سٹیٹس ہیں وہاں پر جو ان کی اپنی کورپریشنز ہوتی ہیں جہاں بسز ان کی چلتی ہیں وہ تو بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہیں فلورش کر رہی ہیں آگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پر جو چیز بڑھنی چاہیی تھی اسی کا سب سے جڑا بیڑا گر کریے سب سے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ ضرور چلائیں آپ نے نیبرنگ سٹیٹس کی بات کی آل انڈیا روڈ ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن سے میں جڑا ہوں ان کے ساتھ میرے انٹریکشن ہے مجھے پتا ہے کیا ہے ہم ہمارے کی بات لیں گے ہمارے چل پردیش میں کورپریشن کو بڑھانے کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ ایک سال بھی ملتا ہے گرانٹین ایڈ کے بغیر آپ کی کورپریشن کو کیا ملتا ہے ہمیں پچیس سال تک پچیس پینسے نہیں دے گئے یہ پہلی سرکار ہے میں یہ کہوں گا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ایل جی صاحب کا چیف سیکٹری صاحب کا اس بارے میں اور بیٹر سوز پٹیکلرلی فائنانس منسٹر آف انڈیا شریف ستہ رمانجی سے مجھے موقع ملا ان سے انٹریکشن کرنے کا ورچول موڈ میں اور میں نے ان کو ساری بات بتائی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے ریوائیول پلان رکھا گیا ہمیں ڈیوٹ سو کروڑ دیا گیا جس میں ہم نے چھ سو گارڈین لائی اور یہ پہلی بار ہوا تیس سالوں میں جب ہمارچل کی بات کرتے ہیں آپ تامیل نادو کی بات کریں گے آپ احمدہ بات کی بات کریں گے وہاں کی گورنمنٹ نے اس کورپریشن کو ایڈاپٹ کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ان کے ذریعے سہلے دے تو اس کے لئے وہ کیا کرتے ہیں ان کے فائننشل لاسز کو کور کرتے ہیں ان کو بجری سپورٹ دیتے ہیں ان کو پلان پھنے گاڈین لینے کے لئے جب آپ ہمیں کچھ دوگے نہیں بولو گے خود کماؤ خود بناو خود کرو تو کیسے فلورش ہوگا اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ ہم نے دو سو کروڑ روپے کمائے آپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسی حالت میں ایسی سٹی میں جب سرکار ہمیں اون ہی نہیں کر رہی ہے اب ہمانچل کی بات کرتے ہیں وہاں ساڑھے تین سو کروڑ روپے تو خالی ان کو گاڈین خریدنے کے لئے مل رہا ہے وہاں تو ان کو دو سو تین سو کروڑ روپے سال میں تنخہ کے لئے مل رہا ہے ان کو کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن ہم سروس وہی دے رہے ہیں ہمیں ملنے ہی کچھ رہا ہے مسئلہ یہ ہے آپ کو اس طرز میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن جیس طرح سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے انشیوٹیو لے کر ایک ریلیف دیا ہے آپ پچھلی سرکاروں سے آپ جس طرح ان کا رویہ رہا ہے ان کو کیا آپ اس کا ذمہ دار مانتے ہیں بلکل بلکل دیکھیں میں کوئی پولٹیکس نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ صحیح ہے کہ جو سکسیو گورنمنٹ سے یہاں رہی ہے وہ فیل ہوئی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ریوائیول کرنے میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کو سٹرنگسن کرنے میں یہ خالی میں ایسا اٹسی کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر پرائیول سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں گے چاہے وہ لوری والا ہے آٹو والا ہے ٹکسی والا ہے ان کی زندگی بھی اجیرن بنی ہوئی ہے وہ بھی مسئبت میں ہیں کیونکہ پچھلی سرکاریں جو ہے وہ فیل ہو گئی میں ورڈ فیل یوز کر رہا ہوں یا تو وہ نادان تھے اپنے اس میں مستی میں تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک سٹیٹ میں ٹرانسپورٹ ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے کوئی بھی آپ کی طرقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا ٹرانسپورٹ مضبوط نہ ہو اس میں ٹرانسپورٹ کا مطلب آٹی سی نہیں ہے اس میں ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے پوری ریاست کا ٹرانسپورٹ تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پرسلی سرکاریں فیل ہوئی ہیں وہ نہیں ڈیلیور کر سکے ہیں باقی جگہوں کے کیا ہوگا نہیں مجھے وہ نہیں پتا ہے چونکہ میں ٹرانسپورٹ کو یڈا ہوا ہوں وہ کوئی بھی سرکار ہو جو بھی اس سے پہلے سرکاریں تھی وہ پھر ہی ہے ٹرانسپورٹ کو انگلڈنگ ایسار ٹی سی کو صحیح طریقے سے سٹرنگھن کرنے کے لئے بہت بہت دھنیا بات تو ابھی جیسے آپ نے سنا کہ جی کے ایسار ٹی سی کے چیئرمین وجہہت حسین دورانی صاحب انہوں نے کتنے کلیرلی بولا کہ جو سکسیسیو گورنمنٹ ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اب یہاں کی جو ٹرانسپورٹ کو اس کے ویل فیر کے لئے کیونکہ ہر ٹرانسپورٹ جو ہوتی وہ ریڈ کی حدی ہوتی ہے اس کا ویل فیر جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن جس طرح سے اس کو کلیپس کیا گیا ہے جمہور کشمیر میں وہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں درائیور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کے بارے میں سرکار کو سوچنا چاہیے اور جل سے جل جو ان کی سمجھ سے آئے ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اسے پورا کیا جانا چاہیے سابنٹ فی کمیشن سابنٹ فی کمیشن